ساؤت نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان سابق وزیراعظم یوسف رزا گیلانی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے میڈیا سگفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے ہے الیکشن ملک میں اکٹھے ہونے چاہیے اگر ایک ساتھ الیکشن نہیں ہوگا تو وفاق کمزور ہوگا رہنما پیپلز پارٹی نے کہا کہ جب بھی الیکشن ہوگا ہم الیکشن لڑیں گے آٹے کی تقسیم کے حوالے سے بہتر حکمت حملی بنائیں گے ملتان کمیشنر انجنئر آمیر خٹک کی زیرے صدارت انصداد دینگی اجلاس ہوا جس میں انصداد دینگی مہم کے اقدامات اور آگاہی مہم کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس میں ڈی سی عمر جہانگی نے ظلہ میں دینگی لاروہ کی تلفیقی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر کمیشنر آمیر خٹک کا کہنا تھا کہ حالیہ موسم کے باعث ڈینگی لاروہ کی افضائش کا خطرہ بڑھ گیا ہے ڈینگی لاروہ ملنے پر کمرشل اور نیجی امارتوں کو سیل کرنے کا آغاز کیا جائے کمیشنر نے وارنگ دیتے ہوئے کہا کہ ناکس کارکردگی کی حامل محکموں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا ظلی محکمے صفائی اقدامات کے حوالے سے خصوصی اقدامات کریں برے والا تھانا ساہوکا کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ سے ڈکیت رمضان عرف رمضانی کرل ہلاک ہو گیا پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کے ساتھیوں نے ملزم کو پولیس کی حراست سے چھڑانے کیلئے فائرنگ کی ساتھیوں کی اندہ دھن فائرنگ سے ملزم رمضان موقع پر ہی دم توڑ گیا ملزم زلہ وحاڑی بہابل نگر اور پاک پتن میں ہونے والی ڈکیتیوں اور مختلف سنگین مقدمات میں ملبس تھا حکم دے دیا کمیشنر نے کہا ہے کہ شہریوں کو عرضہ نرخوں پر اشیاء خردونوش کی فراہمی کے لیے ڈی سی کاؤنٹرز قائم کیے جائیں کمیشنر آمر خٹک کا کہنا تھا کہ ڈی سی کاؤنٹرز پر جینی کی عرضہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے گی رمضان پیکج کے تحت مفت آٹا تقسیم کے اہداف حاصل کرنے کے بعد سٹاف کے ڈیوٹیاں کاؤنٹرز کرٹیکل بازاروں میں لگائی جائیں کمیشنر آمر خٹک نے ڈیپٹی کمیشنرز کو پرائس کنٹرول مجیسٹریٹس کی کار کردگی مانیٹر کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ افطاری سے ایک گھنٹہ قبل تمام پرائس کنٹرول مجیسٹریٹس مارکیٹوں میں نظر آئیں افسران فیلڈ وزٹ کریں حکومتی پالیسی کے سمرات عوام تک پہنچانے کے لیے محنت کریں تحصیل فورٹ عباس کی انتظامیہ گندم سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف متحرک نواہی قصبہ مروت میں غیر قانونی طور پر گندم لے جانے والا ٹرولر پکڑا گیا کاروائی کے دوران گندم کے پچاس کلو کے ایک ہزار دو سو اناسی تھیلے قبضے میں لے لیا گئے پولیستانہ مروت نے مقدمہ درج کر کے قبضے میں لے گئے گندم کی کھیف فوڈ سینٹر پہنچا دی اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر ارسلان بشیر کا کہنا تھا کہ گندم سمگلنگ کرنے والے افراد معاشرے کے مجرم ہیں زلہ بھر میں غیر قانونی گندم لے جانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا ملتان زلہ میں مفت آٹے کی فراہمی کے لیے چونتیس ڈسٹریبیوشن سینٹرز مکمل فعال کر دئیے گئے ڈیپٹر کمیشنر عمر جہنگیر نے آٹھا ڈسٹریبیوشن پوائنٹس کا دورہ کیا ڈیپٹر کمیشنر عمر جہنگیر نے کہا کہ ساڑھے آٹھ لاکھ شہریوں کو چھبیس لاکھ سے زائد تھیلے فراہمی کا ٹاسک ہے پہلے ہفتے تین لاکھ مستق شہریوں کو مفت آٹا فراہم کر دیا گیا ہے حکومت پنجاب کی ہدایت پر سینٹرز پر بہترین سہولیات فراہمی کی ہیں آٹھ روز بعد شہریوں کو دو تھیلے اکٹھے دینے کی پالیسی زیر غور ہے جدید سکیننگ سسٹم کے تحت آٹھا فراہمی میں شفافیت یقینی بنائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سپیشل افراد اور بزرگوں کے لیے الہدہ کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں خواہش مند شہری بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خود کو ریجسٹر کرائیں ساؤت نیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤت ٹوڈے